بھائی کراچی میں دوا ہیلتھ کیر کے نام سے سبردست قسم کا جو ہے وہ میڈیکل کھولا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جو تین ہزار کی دوا ہوتی ہے وہ کوئی بارہ سو روپے میں دے دیتے ہیں تو یار میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یار کراچی جیسے شہر میں اتنی مہنگائی کے دور میں دوا کے اوپر ڈسکاؤنٹ تو بھائی میں اترے یہاں پہنچا ہوں ان بھائی سے پوچھتا ہوں یہ میرے پاس یہ پورے ایک پورے پریسکرپشن ہے جو کہ عمومن طور پ یہ جو دوا ہے یہ ایک مہینے کی دوا جو ڈبے اس کے میں جو استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً 32 سے 33 سو روپے کے ملتے ہیں اگر آپ دوسری میڈیکل مارکٹ میں بھی چلے جاؤ وہاں سے بھی چیک کروالو تو یہ 32 سے 33 سو روپے کے ملتے ہیں ان بھائی کے پاس میں آیا ہوں ذرا پوچھتا ہوں ان بھائی سے کہ بھائی آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ نے بتایا ہے کہ بھائی کوسٹ افیکٹیو ہو جاتا ہے دوا میں تو یار اتنی مہنگائی کے دور میں غریب آدمی جس کو ڈاکٹ افیکٹیو اس کی الٹرنیٹ دے دیتے ہیں تو اس سے جو بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو مجھے ذرا بتاؤ نا یار یہ کہ یہ ایسا پاگل واگل تو نہیں بنا رہے ہو یا پتہ نہیں میں کیونکہ اس دور میں حکومت اتنا جو وہ سپورٹ نہیں کر رہی ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کارے خیر کا کام شروع کیا ہے ذرا بتاؤ لوگوں کو بھی جو لاکھوں لوگ آپ کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بھائی شیئر کرنا ان لوگوں کو جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تو ذرا طریقہ بتاؤ نا یہ میرے پاس یہ ہے کہ یہ میں یہ آپ کو مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دیئے دوا تو آپ ذرا مجھے مجھے بل بتائیں نا اور بھائی ان کا طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے یہ پورا ان کی سکرین سامنے ہوتی ہے اسکرین میں جو ہے وہ یہ ساری کیونکہ دو نمبر ہی نہیں ہو سکتی نا ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا آپ وہ میڈیکل والے کیا کرتے ہیں اپنے لگاتار اوپر دھڑا دھڑ پیسے بنا رہے ہیں میڈیکل والے تو ان کا پورا طریقہ کاری بلکل کمپیٹرائی سسٹم ہے ان اپنین ونڈو جو ہے وہ کھل گئی ہے دیکھئے جیسا کہ آپ ابھی آئے ہیں اپنی پرسکرپشن لے کر ہمارے پاس option ہم کس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ جو اپنی پرسکرپشن لے کر آئے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی کہ اس پر بھی آپ کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ ہے اچھا اب اگر آپ افورٹ نہیں کر سکتے آپ کی کوسٹ بڈن بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کو alternate solutions دیتے ہیں مطلب اسی کے alternate brands دیتے ہیں اور اس کی کوسٹ comparison آپ کو دیتے ہیں اب یہ آپ کی کال ہے آپ اپنے ڈ decision لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ cost effective therapy کی طرف move کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اب سمجھا دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی medicine کے تین brands مجھے دیئے اس کا bill بن رہا ہے تقریباً تین ہزار تین سو چیہیس روپے یہ bill بن رہا ہے اس کے discount کے بعد وہ bill بن گیا ہے تین ہزار بارہ روپے تین ہزار بارہ روپے یہ discount کے ساتھ بن گیا ہے اب اسی کے اگر آپ alternate option one پہ جاتے ہیں تو اس پہ آپ کی cost دیکھے کتنی reduce ہوگی 51% آپ کی cost پہ فرق پڑا ہے آدھی قیمت ہوگی آدھی قیمت اب یہ ب بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی اب آگے جائیے مزید اگر اب تیسری window پہ چلا جاؤں تیسری window آپ آجیں اس میں اگر مزید cost effective کرنا چاہتا ہوں تو دیکھئے ایک بارہ سو چھتالیس روپے 1246 روپیز کہاں آپ کی cost اٹھوٹی تین ہزار بارہ سور کہاں چلی گی وہ بارہ سو چھتالیس روپے بارہ سو پینتالیس روپے جو میں نے آپ کو یہ جو prescription دیا ہے یہ میری دوا جو تین ہزار چونتیس روپے گی ہے میں نے کہنا لے تین ہزار بارہ روپے گی ہے یہ مج بارہ سو پینتالیس روپے گی ملے گی بلکل ایسا ہی ہے نہیں بلکل ایسا ہی ہے اب یہ ہے اب یہ دیکھیں concept یہ یہ کہ لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے پاکستان میں ان کو کہا جاتا ہے ڈسکاؤن کے پیچھے بھاؤو کسی سے دس لے لو کسی سے بارہ لے لو کسی سے چودہ لے لو اب وہ کیا ہے وہ غریب کا بچہ کرز لے رہا ہے وہ غریب کا بچہ کہاں کہاں سے پیسے جوڑ کے اپنی میڈیسن پوری کر رہا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے وہ آکے ہم سے پوچ اگر وہ اس مطمئن نہیں ہے وہ چاہتا کہ وہ ڈسکس کرے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وہ یہاں سے اپنے option تو دیکھے اس کو یہ تو پتا ہو کہ بھائی اپنا پیٹ کاٹ کے وہ اگر جو afford کر سکتا ہے وہ بالکل لے جائے میں نے جو برینڈز آپ کے دیئے وہ اگر آپ لینا چاہیں گے میں اجتز آپ کو دے دوں گا لیکن جو afford نہیں کر سکتا اس کو تو یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہاں سے cost effective solution دیکھے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے مشورہ کر کے آ جائے اپنی cost کم تو کرے یا یہ میں نے دیکھا ہے کوئی تقریبا کوئی بیس ہزار پچیس ہزار روپے کی جو ہے وہ مہانہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دوائیاں کھا رہے ہیں تو یار بیس پچیس ہزار روپے ذرا پوچھو تو صحیح یہ تو بجلی والوں نے کتنے جو ہے لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے پتہ نہیں کن کن لوگوں نے جینا آرام کیا وہ اوپر سے پھر یہ میڈیسن کے اوپر تو بھائی میڈیسن پہ ایک زبردست قسم کا outlet یہ کھولا ہے پہلے گلچے نے اقبال میں نے انہوں نے کھول سب سے پہلے جو ہے وہ گلشن کے اندر اپنی برانچ اوپن کی ہے ادھر ہمارے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لئے ہم نے برانچے ایکسپینڈ کیسٹم ہماری چار برانچے سو چکی ہیں پانچیو برانچ ہم اوپن کرنے والے ہیں یہ ہماری جو برانچ ہے بلکل میں گلبرگ چورنگی پہ آپ آئیں گے وارٹر پمس اندر تو میں گلبرگ چورنگی سیدھے ہاتھ پہ موجود ہے یہ ابھی ایریا بلوک سیونٹین بھی کہلات ہے اس کے علاوہ ایک برانچ ہماری گلشن بلوک فور میں ایک برانچ ہماری کراچی ایڈوین سوسائیٹی بلوک ٹو کے اندر ہے اور ایک برانچ جو ہے وہ ہماری نیا نازم آباد علی حبیب میڈیکل سنٹر کے اندر ہے انشاءاللہ ہم سکیم 33 کے اندر بھی ایک برانچ اوپن کرنے والے ہیں اچھا محسن بھائی ایک چیز میں اوڑ کروں گا اچھا یہ صرف یہ مت سمجھے کہ فارمیسی کے اندر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا آپ آپ کے ساتھ ڈاؤ لیپ کو بھی اٹیچ کیا وہ پیچھے دیکھ سکتے ڈاؤ لیپ بھی موجود ہے آپ ڈاؤ لیپ کی ریلائیبیلیٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی کاشٹ افیکٹیویٹی سب کو پتا ہے آپ آئیے آپ یہاں پہ آکے اپنا جو ہے تیسٹ بھی کروائیے فارمیسی سے میڈیسن بھی لیجئے اور کاشٹ افیکٹیو کلینکس کی سولوشن بھی دے رہے ہیں یہ بڑا کمال ہے یار بھائی جانے یہ ویڈیو کو سب سے زیادہ شی اتنے ہوگی ہوگئی بھائی یہ تقریباً بارہ سو پینتالیس روے کی دوا ہوگئی تو یہ اتنا بڑا فرق جو کہ ستر فیصد پیسٹ فیصد اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وہ بھی دوا میں تو کیا بات ہے یار میں نے دیکھے اپنے دوستوں میں بھی کہ یار کتنے لوگیں پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میڈیسن میں یار بہت پوری تنخواہ میڈیسن میں نکل جاتی ہے تو بھائی آلٹرنیٹ آپشن آگیا ہے یہ حکومت کے کام دے مگر چلو خوش ق جسمتی سے آویرنس لوگوں کو آئے گی جتنی زیادہ آگائی لوگوں کو ملے گی اتنا زیادہ حکومت کو بھی مجبور ہو کے کام کرنا پڑے گا بھائی جن آپ کا بڑا شکریہ آپ نے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں آگے بھی پھیلا ہو اس بھائی اس کارے خیر کو ان کا ساتھ دیں اور اس کو آگے پھیلا ہیں یہ بتا رہے تھے ہم نے تو ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس اپشن بھی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تو بتا رہے ہیں کہ گلشن اقبال میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں بھائی اس جنرل ایک اپشن پہ تو یار یہ جب وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ وہ لوگ اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں